اب ہم اس نئے موڈول کی ابتدا کر رہے ہیں جو انسٹرومنٹیشن کے ساتھ ہے اور اس کے پہلے ورجن میں ہم کرومیٹوگرافی کو ڈسکس کریں گے کرومیٹوگرافی تیکنیک بے شمار تیکنیکز ہمارے انیٹیکل کیمسٹری کے اندر مختلف کمپاؤنڈز کو سپریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں کرومیٹوگرافی بیسیکلی ایک فیزیکل سپریشن میتھرڈ ہے کہ ہم دو سولونٹس کے درمیان دو امیسیبل لکوٹس کے درمیان اپنے انیلائٹ کو یا ایک خاص کمپاؤنڈ کو کرومیٹوگرافی can be used to identified drugs جو فارمسکل انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں بعض وقت paints، بعض وقت ڈائز یا انک کو سپریٹ کر کے مختلف کلرز میں ڈسٹریبیوٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کرومیٹوگرافی اس میں بھی استعمال ہوسکتی ہے اس طرح پیسٹیسائی ڈیزیڈیو انیلیسز یا ایفلوٹاکسنز یا بہت سارے اور minute constituents جو trace حالت میں یا بہت تھوڑی quantity کے اندر انیلائٹ کے طور پر موجود ہیں water میں impurities کے طور پر یا ویجیٹیبلز میں ان کو بھی ہم کرومیٹوگرافی تیکنیک کے ذریعے سپریٹ کر سکتے ہیں سپریشن is determined by molecular size اور by chemistry by charges بہت ساری phenomena جس میں مختلف techniques میں مختلف concept استعمال کرتے ہیں اور charges کی basis پہ یا ان کے sizes کی basis پہ molecule کو الگ کیا جاتا ہے کرومیٹوگرافی کسی بھی نام سے اور کوئی بھی تیکنیک ہو دو چیزیں ہر ایک کے اندر similarities ملیں گی آپ کو ایک stationary phase اور ایک mobile phase stationary phase جسے ہم absorbent کہہ رہے ہیں اور solid form میں adsorbent بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ material ہے جس پہ separation ہو رہی ہے جو separate کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہ solid بھی ہو سکتا ہے کوئی جیل یا بعض اوقات liquid بھی ہوتا ہے اسے matrix بھی کہہ سکتے ہیں یہ beads یا resin کی form میں بھی ہوتا ہے آپ لوگوں نے پیپر کے اوپر یا filter paper پر اگر ایک ink drop لگا کر پانی گرنے کی وجہ سے اپنی copy کے اوپر بھی انک کو پھیلتے و ضرور دیکھا ہوگا یہ observation جہاں پر paper as a matrix use ہو رہا ہے اور اس کے اندر موجود water particles جو binded water particles تھے وہ separation کرنے میں helpful ہو رہے ہیں اور وہ انک کا drop مختلف colors کے اندر disperse ہو جاتا ہے mobile phase وہ liquid جیسے اگر پانی گر گیا ہے تو یہ پانی اس کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے اس کو mobile phase کہہ سکتے ہیں mobile phase is a solvent transport to the sample and is usually a liquid بعض اوقات یہ گیس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے گیس کرمیٹرافی میں liquid استعمال ہوتا ہے liquid کرمیٹرافی میں HPLC میں column کرمیٹرافی میں اسے eluting buffers بھی کہتے ہیں جب آپ buffers کو استعمال کر رہے ہیں the compounds جن کو ہم separate کرنا چاہ رہے ہیں وہ salutes کہلاتے ہیں کہ جو solution کے اندر soluble ہیں اور soluble solution میں سے ہم انہیں disperse کر کے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں mobile phases کی بیسس پر اگر کرمیٹرافی کی مختلف تیکنیکس کو سمجھا جائے تو liquid mobile phase use کرتے ہوئے liquid liquid کرمیٹرافی بھی ہوتی ہے جسے ہم partitioning بھی کہتے ہیں یا partition کرمیٹرافی بھی کہتے ہیں liquid میں پہلا liquid mobile phase کو represent کر رہا ہے جبکہ liquid stationary phase کو represent کر رہا ہے یعنی liquid ہی ہماری mobile phase ہے اور liquid ہی stationary phase ہے تو partitioning کہلائے گی normal phase یا reverse phase یا اور terminologies ہیں جب ہم polar silica یا polar adsorbent استعمال کر رہے ہوں اور non-polar mobile phases استعمال کر رہے ہوں تو اسے ہم normal phase کہتے ہیں وائس ورسا جب ہم polar mobile phase استعمال کریں یعنی یعنی acetonitrile methanol یا buffers تو اور ہماری stationary phase وہ non-polar ہو تو اسے reverse phase کرمیٹرافی کہتے ہیں اس طرح liquid solid کرمیٹرافی جس میں liquid ہمارا mobile phase ہے اور solid stationary phase ہے اسے adsorption کرمیٹرافی بھی کہتے ہیں liquid liquid کی طرح یہ بھی normal phase اور reverse phase دونوں format میں استعمال ہوتی ہیں liquid کرمیٹرافی یا gas کرمیٹرافی اگر liquid mobile phase استعمال کر رہے ہیں تو liquid کرمیٹرافی اگر gas as a mobile phase استعمال کر رہے ہیں تو gas کرمیٹرافی gas کے ساتھ اگر stationary phase liquid ہے تو gas liquid اگر stationary phase solid ہے تو gas solid اسے gc عام طور پہ کہتے ہیں gas کرمیٹرافی جسے gas solid یا gas liquid کی فارم میں استعمال کرتے ہیں liquid کرمیٹرافی کی ایک سے زیادہ فارمز ہیں جس طرح paper کرمیٹرافی اسے کرمیٹرافی ہائی پر فارمز کرمیٹرافی کرمیٹرافی یا ہائی پریشر کرمیٹرافی یہ پریشر فلو کے ساتھ کام کرتی ہے اور کولم کرمیٹرافی جس میں گلاس کولم کو استعمال کرتے ہیں اور گریویٹی کی وجہ سے ہمارا لیکویڈ فلو کرتا ہے جیل کے اوپر یا سلکا کے اوپر تو اپنی موبائل فیز کی وجہ سے ہم انہیں گیس اور لیکویڈ میں مختلف فارمیٹ کے اندر سپریٹ کر سکتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں موبائل فیز جو استعمال ہوتی ہیں بہت کومن لی یوز ہوتی ہیں اس سلائیڈ میں میں ان کو لو پولر سے پولر کی طرف فرینج کیا ہے لو پولر سولونٹ جیسے زائلین یا ٹولین یا ہیکزین یا ڈائیتھائیل ایتھر یا ٹیٹرہ کلورو میتھین یہ نون پولر سولونٹ ہیں اگر ہم سولونٹ کی پولاریٹی بڑھانا چاہیں تو اس سے نسبتاً زیادہ پولر سولونٹ کو اس میں ایڈ کرتے ہیں ون پرسن سولوشن ٹو پرسن سولوشن ٹین پرسن سولوشن اور فائنلی پیور میڈیم پولر یہ میڈیم پولر سولونٹ جیسے کلورو فارم ڈائی کلورو میتھین اور ایتھائیل ایسیٹیٹ کومنلی لیبز میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد مزید پولاریٹی بڑھانے کے لیے ہم ان میں ہائیلی پولر آگینک سولونٹ کو استعمال کرتے ہیں جیسے ایتھنول یا میتھنول ایتھنول میتھنول کی اگر پولاریٹی کو ہم نے اضافہ کرنا ہو تو ایتھنول اور میتھنول میں وارٹر کو سولول کرتے ہیں وارٹر بھی پولر ہے ایتھنول میتھنول بھی پولر ہیں لیکن ایتھنول میتھنول آگینک سولونٹ سے ہیں اور وارٹر کو ان آگینک سولونٹ کنسلر کیا جاتا ہے اگر ہم نے پولاریٹی اس سے زیادہ بڑھانی ہے اپنے نون پولر سے پولر کی طرف جاتے ہوئے تو پھر ہم اس موبائل فیس کے اندر بفرز کو آیڈ کرتے ہیں یا بعض وقت آرگینک ایسٹس کو استعمال کرتے ہیں آرگینک بیسس کو استعمال کرتے ہیں جیسے ٹرائی میتھائیل امین کو استعمال کرتے ہیں یا ڈائی تھائیل امین کو استعمال کرتے ہیں اس طرح سٹرک ایسٹ یا اگزالک ایسٹ یا ایسٹک ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں پولاریٹی دینے کے لیے اور فائنلی بفر سولوشن اس میں تو پیولی ہم سالٹس کو استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ایچ پی ایل سی میں ہمارے سولونٹ یا ہمارے انیلائٹ اس طرح کے ہوں کہ وہ کسی خاص موبائل فیز سے جو بفر یا کسی خاص پی ایچ پر ہی الگ ہو سکتے ہیں تو پھر بفر سولوشن کی فارم میں اپنے موبائل فیزز کو بناتے ہیں تو یہ لو پولر سے یا نون پولر سے پولر کی طرف ان سولونٹس کو ہم نے ارینج کیا ہوا ہے